اللہ الرحمن الرحیم آج کے علم البیان کے لیکچر میں ہم کریں گے سنت تجنیز تجنیز لوگ بھی معنی ہوتا ہے ہم جنس ہونا یعنی ایک ہی نسل سے ہونا ایک ہی جنس سے ہونا تعریف اسطلاحی لحاظ سے یہ ہوگی کہ شیر میں ایسے الفاظ لانا جو املاح اور تلفز میں ایک دوسرے سے مشابہ یا قریب قریب مشابہ ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں یعنی لفظ جو ہیں لکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں یہ سنت تجنیز ہوگی یعنی جنس ایک ہے معنی مختلف ہے ڈالی جو ہے وہ شاہ کو کہتے ہیں ڈالی لڑائی گھٹا کیا ہوا سار سیر سور دار دور ملک 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 یہ ایسے لفظ ہیں جو سنت تجنیز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں سنت تجنیز کی کچھ ہم اس طرح بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ شیر میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی جنس کے ہوں جیسے غالب کا مشہور شیر ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا عبدی اور حق دونوں لکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں لیکن ان کے لفظی لحاظ سے معنی مختلف ہیں عام طور پر تجنیز کی دس اقسام جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اور خاص طور پر دو اقسام جو ہیں وہ لیکٹرار اردو کے جو طالب علم ہیں ان کو آنی چاہیے تجنیز سے تام اور تجنیز سے مور ہم آج چار قسمیں کریں گے غالب کا بھی پیش کرتا واشید جان دی دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تجنیز سے تام کی مثال ہے کیونکہ لفظ کی جنس معنی اور تعداد سب برابر ہے تجنیز سے مورف میں ایک شیر کے دو الفاظ دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن عراب اور معنی میں فرق ہوتا ہے اب ہم اس کو لگ لگ سیکھ لیتے ہیں تجنیز سے تام ایسے الفاظ جو حروب اور عراب کے لحاظ سے بلکل یقصہ ہوں تام کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بلکل سامنے لیکن ان کے معنی مختلف ہوں جمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج کی کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج اب نگاہ ڈالنا اور معنی ہوتے ہیں اور ڈالی شاہ کو کہتے ہیں دونوں لفظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لفظی لحاظ سے ان کے معنی مختلف ہیں کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ کہ ہے یہ رات آ دی کچھ دعا مانگ پہلے والے مصرے میں مانگ سے مراد خواہش ہے اور دوسرے مصرے میں مانگ سے مراد دعا مانگ تو یہ تجنیز سے تام ہیں لکھنے میں ایک جیسے حروب عرب کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف سب سہیں گے اگر لاکھ برائی ہوگی پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی آنکھ لڑانا یعنی نین مٹکہ کرنا اور دوسری لڑائی چھگڑے کے معنی میں استعمال ہوگی دوسری تجنیز کی قسم ہے تجنیز سے مرقب مرقب مجموع ہوتا ہے یعنی ایسے الفاظ یا حروب لانا جو حروب اور عرب کے لحاظ سے یقصہ ہوں لیکن ایک لفظ مقرد ہو اور دوسرا بطور مرقب آیا قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم حصرت یہ رہی جی ہی کی جی میں گئے مرہم پہلے والا لفظ اکٹھا ہے مرہم یعنی دعائی جو زخموں کے اوپر لگاتے ہیں اور دوسرے میں مر اور ہم علید علیدہ ہے یعنی ہم مر گئے کچھ ہم کو نظرِ یار کا دل آتا ہے میلہ ساکھی تو صفائی کے لیے شیشہِ میلہ پہلا میلہ جو ہے اس کا مطلب ہے گندہ اور دوسرا شیشہِ میلہ یعنی شراب کا شیشہ شفاف شفاف شراب تجنی سے محرف ایسے الفاظ لانا جروب میں تو یقصہ ہوں مگر حرکات میں فرقو یہ نہ پوچھا کبھی سیاد نے کون رہا کون ریہا ہو گیا رہا اور ریہا میں تجنی سے محرف ہے میں بلاتا تمہوں اس کو مگر اے جذبہِ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے بن اور بن دیکھیں راب علیدہ ہیں اس لئے معنی بھی فرقو گیا گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے بگر نہ یاد تھی مجھ کو شکایتیں کیا کیا گلے گلے تجنی سے محرف حروف یقصہ عراب مختلف ایک اور قسم ہوتی ہے تجنی سے زائد و ناقص یعنی ایسے الفاظ لانا جس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہو یا ایک لفظ کو کام کیا گیا ہو زائد کرنا یا ناقص کرنا گر خامشی سے فائدہ اخفائے حال ہے خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے حال اور محال حال میں میم کا اضافہ کیا ہے تو لفظ کے معنی ہی بدل گیا ہوا ہے شہر کا مساہب پھر ہے اتراتا وگرنا غالب کی وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے شہر اور شہر رے کا اضافہ کیا گیا ہے جو زور و زر کچھ نہ تو بار میر اس بر سے پیاشنائی کی زور اور زر رے کا اضافہ کیا گیا ہے اس لئے تجنی سے